السلام علیکم میں ہوں سیما کیسے آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں فرنٹس آج کا ویلوگ میری ہیپی بر ڈے ویلوگ ہے آپ لوگ اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر کے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں فرنٹس لگے نے ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کل شام سے ہمارے گھر ایک قطرہ پانی نہیں ہے اصل میں ہمارے گھر ڈائریکٹ پانی آتا ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم سٹور کر لیں اور بغیر بتائے پانی چلا گیا اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ رات سے شام سے کہ میں بہت سارا کام مجھے ایسا تھا جو کہ مجھے رات سے ہی سٹارٹ کرنا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ابھی صبح ناشتہ وغیرہ سے نمٹ چکے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں نے سوچا سب سے پہلے چلیں ہم گھر میں کیک بنا لیتے ہیں اور اس کی آئسنگ وغیرہ کر لیں گے لیکن یہ سب کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے پانی کے اوپر چلیں پہلے چلتے ہیں ہم کیچن میں اور کیک بنا لیتے ہیں اور پھر باقی جو بھی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کیسی ہوتی ہے میری ورڈ ہے آگے اللہ مالی کے چلیں چلتے ہیں اور پہلے کیک بنا لیتے ہیں دیئر کی سٹارٹ کرنے سے پہلے مکسٹر دیکھیں میں نے یہ پتیلا جو ہے یہاں پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ اور اس کو گرم ہونے دیں گے تقیباً دس منٹ تر مولڈ کو ریڈی کر لیں گے اس میں میں نے آئل لگایا چاروں سائیڈوں پہ بھی اور اس میں بھی اور میدہ چھڑک کے اس طریقے سے کر لیا تاکہ چاروں سائیڈوں پہ میدہ ڈسٹ ہو جائے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی اسپون بیکنگ سوڈا 3 ٹی اسپون یہ میں نے لیا ہے وانیلا کسٹرڈ پاوڈر کیونکہ میں بنا رہی ہوں وانیلا کسٹرڈ کےک اور ان تینوں چیزوں کو میں مکس کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اب میں رکھتی ہوں سائیڈ پہ اچھو تھا ہے یہ مکس ہو گیا اب ہم لیں گے ایک دوسرا بال اور اس کے اندر ہم بنایں گے یہ ہے میرے پاس ہاف کپ آئل آئل وہ لیں گے جس میں کوئی سمیل نہ ہو ہاف کپ ہاف کپ میں اس میں ڈالوں گی یہ پیسیوی شکر شکر کو میں نے پیس لیا اس کے بعد میں نے اس کو ناپ لیا تھا ناپنے کے بعد میں اب اس کو بھی اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی کہ یہ دونوں چیزیں شکر جو ہیں اس میں بلکل ڈیزولو ہو جائے اور لمس وغیرہ بلکل نہیں رہے اب یہ ایک پیالی دودھ ہے یہ میرے پاس بلائی والا خوب اچھا میں نے پکا تھے اس کو خوب گاڑا کر لیا تھا دودھ کو تو یہ بہت اچھا بلائی والا گاڑا دودھے ایک پیالی اگر آپ کے پاس بلائی والا دودھ نہیں ہے تو اس میں تین ٹیبل اسپون ڈرائی ملک پاڈر ایڈ کر دیں تو وہ ہی چیز ہو جائے گی اور میدے کو ہمیشہ چھان کے لیں میں نے میدہ چھان لیا تھا پھر میں نے لیا ہے اس کو بھی اچھے چھان سے ہمیں اس میں مکس کر لیں گے یہ پنچ جو ہے یہ سالٹ ہے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے زائقس جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں تو اس میں چھکک کے برابر نمک ضرور ایٹ کیا کریں بس ہمیں اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ جو ہمارا مکسچر ہے لیکوٹ کا وہ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے مکس کریں گے تھوڑا سا ڈالیں گے مکس کریں گے اسی طریقے سے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں گے کہ لمس نہ ہو کیونکہ اس میں لمس بن جاتے ہیں اس وجہ سے اب یہ برطن میں اس میں رکھ دیتی ہوں تاکہ میں ایک سکے اوز پر اپنا مکسچر کا مولڈ رکھ سکتا ہوں بس اپنا مکسچر اس میں ڈالتی ہوں مولڈ میں دیکھیں اس طریقے سے ریبین کی کنسسٹی ہونی چاہیے جس طرح ریبین ہوتا ہے اس طریقے سے بس میں اس کو سپیچلا سے ساف کروں گے اور اس میں رکھتے ہوں گے اس کو ایک دو دفعر ڈالیں گے بس اور پھر اس کو ہم اس میں پتیلے میں اپنے رکھ دیتے ہیں بہت احتیاط سے یہ گرے نا ہم میں اس کے اوپر کوئی دوسری چیز کور کر دوں گے کیونکہ اس کی اوچائی زیادہ ہے اس لیے میں نے یہ رکھ دیا ہے اس میں تقریباً پیتیس سے چالیس منٹ کے بعد میں اس کو دیکھوں گے کھول گی ابھی بلکل نہیں کھول گی پھر اس کے بعد چیک کریں گے کہ یہ ہمارا ہوا ہے ابھی یا نہیں ہوا دیکھیں کیک ہمارا بلکل ماشاء اللہ ہو گئے یہ میں نے اس ڈال کے دیکھا تھا بلکل کلیمی کیا بس اب میں نے چھولا اس کا فلم آف کر دیتی ہوں اور اس کو میں نکال لیتی ہوں پانی تو ابھی تک آئے ہی نہیں ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ پانی کب آئے گا اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ شامی کباب نکال لیتی ہوں میں نے فریزر میں سے جی 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 امم نے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نیچے جا رہا تھا اگر آپ پر روچ مرمانے تو آپ کو میرا بچچا ہش کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا کیکہ پانی گا اسی لئے معلوم کر رہا ہوں آپ نے نیچے سے بن لیتے آئے بن مایونیز اور کھیرا ہم نے آپ Kanada به چلی ہم کباب ہم ہم برگری بنایں گے اور کک میں نے شکری صبح بنا ہے تو وہ میرا لے گا کوئی کیا گا اگر سامان میلیا میں کباب فریزر میں پھر ہم نے ہم کباب وقت کو حلکا سا توسٹ کر لیں گے پھر اس پر جو کچھ ہمیں لگانا ہے وہ لگا کے پھر سب کریں گے پھر کباب پھرائی ہو گئے بس میں ان کو نکال لیتے ہیں دو آجائیں گے اس میں بس اس کو ایسے جلی سے اسی میں کر لوں گے پھر باقی اسو طرح آسکے تھوڑا سوائل تھا میں نے کہا اسی میں کر لیتے ہیں کسی دن پیزا بنائیں گے چکن پتہ نہیں کیا کلو مل رہی ہے اگر چکن تھوڑی سسکی ہو جائے گی نا تو پھر پیزا بنائیں گے چیز کے باغر بنا لیں گے چیز کے باغر چیز کے باغر بنا لیں گے zietے چکن پتہ ہی ن EinsteinToo چکن تھے ہے اچھے من سوفت ہے کیسے لگے گا آپ کے پہ مانیس کے چیز لگانی ہے آپ کے پہ کیا لگا ہوں کیا set Pawan مانیس زیادہ مانیس زیادہ مانیس زیادہ سatas تو چکر کنیا کچھ پر کنیا کس نہ کرنے کے لکھو نیمی رکھو نیم کسی کریں کسی کریں کوئی ملک بیٹی پر توٹ کریں تمارے competencyمال سالوں میں کسی کریں تو پھر کسی کریں تین کسی کریں بیٹی کسی کریں ویسک سلکا سا ٹوست کریں لگا رہے ہیں الحمدللہ دیکھیں ہمارے برگر بھی تیار ہیں اور یہ کیٹ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کیلئے اس کیلئے میں آپ کو دونی انشاءاللہ اور بس اب ہم لوگ کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑے میں چاہرے ہیں کچپ ہمہی لیا گیا میں کچپ لارہی ہوں کچھا کچھپ لائیں کچھپ لائیں کھانے کچھپ ملے گا کچھپ ملے گا چلیں اماں خیلی بار دے تو ماما خیلی بار دے تو ماما ہی باردے ہی باردے ہی وی م Episode ہی وی م سے بردم ہی باردے امه ش matching شکریہ آپ دونوں کو ہمیں شاہ خوش رکھے اللہ آدھ رکھیں سکچین بیا خوش رہا دے میرے مانی آستا آستا آدھ رکھیں کامیابی آدھیں صورت مارشاللہ بنا ہے کہ رمیش کیک کتنا صوفت ہے اوپر سے بھی اتنا اچھا کلر آیا ہے اور نیچے سے بلکل نہیں جلا لیکن بس ہماری آئسنگ وغیرہ نہیں ہوئی پانی کی وجہ سے آئسنگ کرنی تھی اور جو کچھ ہمیں دوسرا پکانا تھا وہ سب کچھ نہیں پکا لیکن شکریہ اللہ کا کہ بردے من گئی بغیر آئسنگ کے کے اور جو اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا وہ کروا دیا بہتر کر کے کھانا ماشاءاللہ ہم نے کھا لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے برگر بنے تھے اللہ تعالیٰ کو آج ہمیں برگر کھلانے تھے اور کےک ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے دیکھیں میں پتیلے میں بنایا ہے اور ہاتھ سے ہی میں نے اس کو بیٹ کیا ہے سب کچھ آپ کے سامنے کیا ہے بہت سوفٹ بنائے اور یہ 45 منٹس میں میرا ریڈی ہو گیا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو آج کا ویلوگ میرا کیسا لگا اگر اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ